موسیقی ہمارے اس ملک میں اور ہمارے اس بھارت کے حالات تن پدی بگڑتے ہی جا رہے ہیں میرے ہندوستانی بھائیوں ہندوستان کا بچہ بچہ اس بات سے واقع ہے کہ ہندوستان کوئی شخصی نہیں ہی نہ ہوا ہو سلم پہلے بھی ہوتا تھا لیکن ذمہ داری جمہوریت پسند رکمرانوں نے اس کے ستے باپ کی بھرپور کوشش کی ہے جس کی وجہ سے ظلم کی دلا بھی ہوئی ہے لیکن موجودہ حکومت جب سے برسر اختیار آئی ہے ظلم کا ایک نہ ٹہرتا ہوا نہ تھمتا ہوا سیلاب ملکی جمہوری قدروں کو دہریتے ہیں کہ پہلے تو گنڈا اناثر ظلم و بربریب کا کھلم کھلا ناش ناشتر ہے غیر انسانی و غیر سماجی عشوث کا بہانہ بنا کر ملک کے خاص طبقے کو اپنے ظلم کا نشانہ بناتے رہے ہمارے آل انڈیا امام سکنسل کے جانب سے آج کا ہمارا احتجاج الحمدللہ بھولے انڈیا میں آج یہ ہمارا احتجاج جلد ہو رہا ہے بابری مسجد الحمدللہ آپ جانتے ہیں ان دہارے بابری مسجد کو کار سیوکوں اور فستائی طافتوں نے کس بے بنیاد طریقے سے ظلم کے ذریعے سے ون فارٹی فور شکشن پور ہندوستان میں لگا کر ظالموں نے ننگر ناچ راچا ہے اور بابری مسجد کی ان نشان کو انہوں نے مسمار کیا ہے حالانکہ سب پورے انڈیا جانتا ہے پورا ورڈ اس کو جانتا ہے کہ بابری مسجد تھی وہاں پر اس کو توڑا گیا اور توڑنے والوں میں کن کن بی جے پی لوگوں کا ہاتھ تھا کار سیوکوں کا ہاتھ تھا کن کن جنہوں نے رتیات را نکال کر اس کا پرپوگنڈا کیا تھا کہ بابری مسجد رامبنزر کی جگہ ہے یہاں جہرم بومی ہے کہ پرپوگنڈا کرتے ہیں انہوں نے پورے انڈوستان میں اپنا موڑ چا نکالا تھا موڑ چا نکالنے والے اڈوکی اڈوانی منوہر را جوشی سب کو اب جانتے ہیں بہتر جانتے ہیں سی بے کے پاس اس کا پروف ہے ویڈیو سے نیشنل ویس کی ویس اور میلیز ہوئی لیکن ان تمام کے ہونے کے باوجود بی جے پی سرکار اور آرے سرکار ہندوستان میں جو چل رہی ہے یہ اپنے مفات کو اپنے اجنڈے کو سامنے رکھتے ہوئے دن جہاڑے بابری مسجد کو توڑا گیا ایسے لوگوں کو سزا دینے کے بجائے کلین چیٹ دے رہی ہے تو بابری مسجد کے تعلق سے ہمارا ہنگرین کا مخالفہ یہ ہے کہ ہم اس بابری مسجد کو بھولنے والے نہیں ہیں بابری مسجد اگر آپ وہاں مندیر بنتے ہیں یا دوسرا آپ جو بھی کچھ بنتے ہیں اگر مندیر بھی بن جائے بابری مسجد بابری مسجد ہی رہے گی اور بابری مسجد کو ہم اپنی نسلوں تک اس کو منتقل کرتے رہیں گے کہ فلاں جگہ فلاں مقام پر ایوٹ جاچہ اس جگہ پر ہماری ایک مندیر مقدس مندیر کی بن رہے ہیں اس مندیر کے جانب پر ہمارا ایک مقدس مقام اللہ کا گھر بابری مسجد کے نام سے منصوب تھا یا ہماری مسجد تک ہم منتقل کرتے رہیں گے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں جو فیصلہ جو آیا ہے سی بے کی جو کلین شیٹ دیا ہے ہم اس فیصلے کے مخالفت کرتے ہیں اور ہم جہاں تک ہماری کارگزاری ہے اور جہاں ہم کچھ کر سکتے ہیں اس کے لئے آلین یا امام سکونسل جد و جہد کرتے رہے گی اس کے خلاف میں الحمدلہ موچہ نکالتے رہے گی اس لئے کے ساتھ ساتھ جو فرقہ وارانا فرس حکومت جو ہے اب جو ہے منیشاہ کے تعلق سے منیشاہ والمی کے تعلق سے جو مجرموں کو سزا دینا تھا حالانکہ وہ بہن جس کو جانگ ریپ ہوا اس کی گردن توڑ دی گئی اس کی دبان کٹ دی گئی ان ظالموں نے دن دہار ایک ایسا گندہ حرکت کی ہے کہ اس پوری خوم شرمندہ پوری انسانیت کو شرمشار کیا ایسی شرمنات حققت پر یوگی حکومت اس کا فیس بچاؤ کر رہی ہے یوگی حکومت کو جان لینا چاہیے یہ یوگی جو ہے نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی بیٹی کا باپ ہے نہ کسی بہن کا بھائی ہے نہ کسی بیوی کا شوہر ہے یہ یوگی جو ہے اس کا درد عورت کا درد کیا ہوتا اسو بلکل معلوم نہیں ہے ایسی یوگی کو اس کا اپنے اقتدار میں رہنے کے لئے کوئی حق نہیں ہے کوئی جگہ نہیں ہے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں یہ مام کنسی سے کہ آپ مامبے میں ریپ ہوتا ہے آپ انکوانٹر کرتے ہیں پولیس کی مالا دیتی ہیں اسی کے مقابلے میں یہاں آپ اگر کمپیر کریں تو اس جو لڑکی کو جو ہے وہ ہماری بہن کو ہے آپ پولیس کے ذریعے سے رات میں اس کے انگار میں ڈالتے ہیں اسے جلا دیتے ہیں پوری کانسٹیٹوشن آپ استعمال کرتے ہیں اپنی طاقت کا پورا استعمال کرتے ہیں تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں پولیس سے بھی اپنی ذمہ داری کو آپ سمجھیں انہوں کی باتوں میں نہ آئے بلکہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ایک سکل اور قوم کا جو سکل اور کردار جو اپنی بھانا چاہیے آپ اس حد تل ان کا اٹھانے کی کوشش کریں اور اسی کے ساتھ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو ریپ ہشت ہے ان کو سزا ملنی ہی چاہیے ہم جب تک سزا نہیں ملے گی ہم اس کے خلاف احتجاج برچہ نکالتے رہیں گے اور خانونی کاری جو ہی ہم کرتے رہیں گے یہی کہتے ہوئے میں اپنی بات قتم کرتا ہوں اسلام علیکم اس وقت ملک کے اندر جو حالات سامنے آ رہے ہیں پورے ہندوستان کے انسانیت پنور سیکیورر طبقے کے سامنے صاف ہے پورٹ کے ذریعے پولیس کے ذریعے یہ اندوتوہ وادی طاقتیں اپنے ایجنڈے کو دستور کے خلاف لے کر چل رہے ہیں ہمارا ملک آج سے دو سو سال کی محنت کے بعد لاکھوں انسانوں کی خون کے بہانے کے بعد اس بنیاد پر آزاد ہوا تھا کہ یہاں ہر ایک شہری کو اس کے مذہب پر چلنے کا اس کی جان مال عزت عبری کی حفاظت کا برابر کہا سوڑا کیونکہ انگریز باہر سے آئی رتووت تھی اور انہوں نے یہاں کے انسانوں کو انصاف نہیں دیا تھا انصاف کے حاصل کرنے کے لیے آزادی کی جنگ لڑی گئی تھی ملک بڑا ہے تھوڑی بہت موچنی چوتی ہے مگر ہم کورٹ سے اور گورنمنٹ کے سارے اداروں سے پولیس سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ دستور کی بالا دستی کو ہمیشہ باقی رکھیں گے اور ہندو تو آوازیوں کے زور اور ظلم پر اپنے اپنی عزت کو فامال نہیں کریں گے چند دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کورٹ ہمارے نزدیک بہت عزت کی سب سے بڑی ایک مندر ہے اور وہاں سے ہر انسان کو انصاف ملتا ہے لیکن اب کورٹ کے اوپر سارے انسانوں کا بروسہ کمزور ہو رہا ہے اس کی ایک نئی مثال بابری مسجد کے ساتھ جن ظالموں نے دن دھاڑے دستان کے دستور کی دھجیاں اڑا کر مسجد کو شہید کیا تھا اور سپریم کورٹ خود کہتا ہے کہ یہ مسجد مسجد کی جگہ پر تھی اور اس کو شہید کرنے والے مجرم ہیں اور بابری مسجد کی شہادت پر جو کمیشن قائم کی گئی تھی اس کمیشن میں بھی ان لوگوں کا نام لکھا گیا ہے جن لوگوں کو ابھی کورٹ نے آزاد کیا ہے ہمارا دل اس سسلے میں دکھا ہوا ہے ہم کورٹ کی عظمت عزت کو اونچا دیکھنا چاہتے ہیں ہر ہندوستان کے شہری کے دل کے اندر کورٹ کی انصاف کی دعائی دینے کی حمت رہے یہی ہماری عارضو اور تمنا ہے ہم کورٹ سے خصوصیت سے التجا کرتے ہیں اور اسی طرح پولیس سے اور اسی طرح تمام گورنمنٹ کی ایجنسیوں سے جنہوں نے دستور کو بالاتر رکھنے کے لئے قسم کھا کر اپنا عہدے کا استعمال کیا ہے وہ ہندو تووادیوں کی چال میں آئیں یہ ملک سب کا ہے یہاں دلید بھی رہتے ہیں مسلمان بھی رہتے ہیں اور پسماندہ طبقات بھی رہتے ہیں اور پرامن بھی ہیں اور جائن بھی ہیں سکھ بھی ہیں سب کو لے کر چلنے کے لئے یہاں کا دستور بنایا گیا ہے اس دستور کی دچیاں جو اڑائی جا رہی ہیں یہ ملک کے مستقبل کے لئے ملک کی ترقی کے لئے ملک کے امن کے لئے خطرہ ہے اس کے خلاف ہم آواز اٹھاتے ہیں اس لئے ایک نیا حادثہ جو سب کو معلوم ہے والمے کی ایک بہن منشا اس کے ساتھ جو ظلم ہوا اور ظلم سے بڑھ کر پولیس کو لے کر یہ ہوگی آج یہ طرح حکومت میں ظلم کو دبانے کے بجائے ظلم کی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور ہم سارے انسانیت کے نمائندوں سے پورے ہندوستان کے سکھوں سے ہندووں سے دلیتوں سے عادی واسیوں سے یسٹی سے یسٹی سے مسلمانوں سے اور پرامنوں سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ملک کے اندر امن قائم کرنے کے لئے متحد ہو جائیں اور جاتی بھید خدم کر کے ظالم کے خلاف مظلوموں کی سفارائی ہو اور اس کی جواب دہی یوگی آدیت تنات اور ہمارے وزیر آزم منہندر مونی پر پڑتی ہے کہ ملک کو غلط راستے پر لے کر جا رہے ہیں ہم اس کے خیال کے اتجاز کرتے ہیں شکریہ